نمسکار دوستو ریال بیجنس ٹی بی ایک نئے اور بہترین بیجنس آئیڈیا لے کا ایو اور فیر سے آپ سبھی کے سامنے پھارے ہیں ہیلو بریون آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا بیجنس آئیڈیا بتانے والا ہوں جسے آپ لو انویسٹمنٹ کے ساتھ سرو کر کے مہینے کے ایک ہلاک سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں اور اس بیجنس کی ڈیمانڈ ہی اتنی زیادہ ہے کسے آپ کہیں بھی سرو کر لیں گے تو اچھا خاصا پروفٹ بھی کمائیں گے اس میں زیادہ مسینوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ماتر اگر آپ کے پاس ایک سے ڈیڑھ ہلاک روپے ہیں تو یہ بیجنس آسانی سے سرو کیا جا سکتا ہے اور اس بیجنس کو اگر کسی ایک اچھے مارکٹ میں آپ سرو کریں گے تو اور بھی اچھا ہوگا اور اچھا پروفٹ بھی ہوگا تو جس بیجنس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ بیجنس آئیڈیا ہے پیجا سوپ کا بیجنس جی ہاں پیجا ریشٹرینٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو پیجا ریشٹرینٹ کا بیجنس آپ شروع کر سکتے ہیں تو چلیے جامتے ہیں کہ کیسے آپ پیجا ریشٹرینٹ شروع کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کتنی رہے گی اس میں پروفٹ کتنا رہے گا مسینے کیا کیا لگیں گی ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں جانے گی اس کے ساتھ آپ کو کتنی جگہ کی جرورت پڑے گی لائسنس کی کیا جرورت پڑے گی وہ بھی اس ویڈیو میں ہم کبر کریں گی تو ویڈیو لاکھ تک دیکھئے گا ویڈیو بلکل بھی سکپ کرنے کی گلتی مت کرئے گا جس سے کہ آپ کو پوری جانکاری مل پائے اور ساتھ میں اگر یہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دینا جس سے کہ بھبیس میں آنے والی بیجنس سے جڑی ہر ایک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے ملتی رہے تو چلیے جانتے ہیں اب ہم پیجا بیجنس کے بارے میں دیکھیں دوستو پیجا بیجنس ایک ایسا بیجنس ہے جو آنے والی بھبیس میں بھی کافی اچھا چلے گا اور یہ بیجنس کبھی بند نہیں ہوگا دیکھیں جو فورڈ سیکٹر کے جتنے بھی بیجنس آئیڈیا جو ہوتے ہیں اگر کسی بیجنس پر ہم اچھے سے کام کرتے ہیں تو ہمارا بیجنس اچھے سے چلتا بھی ہے اور اس میں اچھی کمائی بھی ہوتی ہے تو انہی فورڈ سیکٹر کے ایک بیجنس میں سے ہے پیجا سوپ کا بیجنس ہے آج کی سمیہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے آس پاس میں اگر چھوٹی گاؤں میں بھی اگر چھوٹی موٹی مارکٹ ہے تو وہاں پر بھی آپ کو پیجا ریشٹوڈنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب ہم چلیے جانتے ہیں کہ آپ کو ایک پیجا ریشٹوڈنٹ شٹارٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے جو ضرورت آپ کو پڑھتا ہے ایک جگہ کی ضرورت پڑھتی ہے جو آپ کے خود کی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس خود کی نہیں ہے تو آپ ایک رنٹ پر سوپ لے سکتے ہیں دیکھئے اگر آپ پیجا ریشٹوڈنٹ کھول رہے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ مسینوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن جگہ کی ضرورت اچھی ماترہ میں پڑھ جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس دو سو اسکوائر فٹ کے آس پاس میں جگہ ہے یا اس سے زیادہ ہی ہونی چاہیے تو اور بیٹر رہتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس دو سو اسکوائر فٹ کے آس پاس جگہ ہے تو اسے اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں پریابت لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو جائے گی اس کے علاوہ جو آپ کا کیچن ہے وہ بھی اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ریسپسن ایریا ہے وہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم چلیے جانتے ہیں کہ اس میں مالیجے آپ نے ایک جگہ ہر چاہے رینٹ پر لے لی ہو یا آپ کی خود کی ہو اب اس کے بعد میں جو دوسرا انویسٹمنٹ آتا ہے وہ مسینوں پر آتا ہے دیکھیں مسینیں اس میں کون کون سی چاہیے جیسا کہ آپ کو میں بتا دوں اس کے علاوہ پیجا دو تین طریقے سے بنایا جاتا ہے آپ اپنے طریقے سے دیکھ کر سیخ کر ایکسپیرینس کر کے اس بیجنس کو شروع کریں تو پیجا بیس کی بات رہی تو آپ مارکٹ سے کھری سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک اوہن لینا پڑتا ہے اوہن کیا کرتا ہے جب بناتے ہیں تو پیجا پر سارا میٹریل سبجیا وگرہ چیز وگرہ ڈالنے کے بعد میں جب اسے پکانے کا جو بات آتی ہے تو ہم اس اوہن میں اسے بناتے ہیں یعنی پکاتے ہیں تو اوہن کا جو پرائس ہے پچاس ہزار سے شٹارٹ ہو جاتا ہے چھوٹا اوہن لے گے تو تیس چالیس ہزار میں بھی مل جائے گا لیکن ایک اچھا فوالٹی کا اگر اوہن کی بات کریں تو آپ کو لگ بھگ 65 سے 70 ہزار روپے یہاں پر خرچے کرنے پڑ سکتے ہیں یہ آپ کا ایک جگہ کی بات ہو گئی دوسرا مسینوں کی بات ہو گئی یہ دو مسینے یہاں پر نیسیسری ہو جاتی ہیں ایک پیجا سوپ شٹارٹ کرنے کے لیے اب اس کے بعد میں آپ کو ضرورت پڑے گی بیٹھنے کی بیوستہ کے لیے ٹیبل یا فرنیچر کر سکتے ہیں تو اس میں لگ بھگ آپ کے پاس 20 سے 25 آدمی بیٹھنے کے لیے اسپیس ہونا چاہیے چیئر ہونی چاہیے ٹیبل ہونا چاہیے تب ہی آپ پیجا سوپ میں اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس اسپیس کم رہے گا آپ کے پاس چیئر فرنیچر کم رہے گی تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک سار پارٹی والے 20 سے 25 30 لوگ بھی آ جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس میں 10-15 سیٹے ہی ہیں تو آپ کا کہیں نہ کہیں وہاں سے کسٹومر چلے جاتے ہیں تو آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو لگ بھگ 20 سے 25 minimum جو بتا رہے ہیں 20 سے 25 شیئر تو آپ کو رکھنی ہی چاہیے اس کے علامہ بھی بیٹھنے کے لیے اچھیت بیوستہ رکھنی چاہیے تو یہاں پر آپ کا جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے یہاں تک لگوہ میں اتنا ایک موٹا موٹی ہو جاتا ہے اس کے بعد میں بھی بہت سارے انویسٹمنٹ ہوتے ہیں جیسے کی آپ کا جو انٹیریئر کا خرچہ ہو جاتا ہے اس کے علامہ آپ کو ریسپسن میں بھی کاؤنٹر وغیرہ لگوانے پڑتے ہیں اس کے علامہ کچن کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے آئٹم ہوتے ہیں تو اوبرال جو ایک پیجا سوپ شٹارٹ کرنے کے لیے لگوہ آپ کے پاس دھائی لاکھ روپے ہیں تو آپ اس بیجنس کو شروع کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا اور وہ اس میں خرچے میں آ جاتی ہے تو یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ ایک پیجا سوپ شٹارٹ کرنے کے لیے تو دھائی لاکھ روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے علامہ اب بات کرتے ہیں کہ اس میں لائسنس کی کیا ریکوائرمنٹ رہتی ہے دیکھیں ایک پیجا سوپ کھوڑنے کے لیے آپ کے پاس ایک جیسٹی رجیسٹیشن ہونا چاہیے اس کے علامہ آپ کے پاس ایک پھوڈ لایسنس بھی ہونا چاہیے یہ دو لایسنس ہیں تو آپ آسانی سے پیجا سوپ چلا سکتے ہیں اور پیجا سوپ میں اچھی خاصی کمائی بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ بات آتی ہے جو سارا انویسٹمنٹ آپ نے کر لیا تو ایک پیجا سوپ میں آپ کیا کیا چیزیں بیچیں گے دیکھیں جتنے بھی ہم نے آج کے سمیے میں پیجا ریشٹوڈنٹ دیکھیں ہیں وہاں پر آج کے سمیے میں پیجا کے ساتھ میں بہت سارے ایسے فاسٹ فوڈ آئٹم بیچے جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ صرف اور صرف پیجا کا بیجنس کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو پروفٹ کم ملے لیکن جب آپ نے سارا انویسٹمنٹ کر ہی دیا ہے جسے کہ آپ کو فنیچر کا خرچہ پہلے سے ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ہم نے بتایا اوون کا خرچہ ہو گیا ہے کچن کے جتنے بھی آئٹم اس کا خرچہ ہو گیا ہے آپ نے اپنا جو انٹیریر میں سارا کچھ خرچہ کر دیا ہے فنیچر میں خرچہ کر دیا ہے تو آپ اگر اس میں اور بھی آئٹم فاسٹ فوڈ کے آئٹم بڑھا دیتے ہیں تو آپ کا کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگا ماتر دس سے پندرہ ہزار روپے انویسٹمنٹ اور کریں گے اور آپ کے لگ بھاگ میں 20 سے 40 فوڈ آئٹم فاسٹ فوڈ آئٹم بڑھ جاتے ہیں اس میں آپ سپرنگ رول بیج سکتے ہیں موموز بیج سکتے ہیں پرنچ فرائی نوڈلز بیج سکتے ہیں اور بھی خورڈ کافی بہت سارے ایسے آئٹم ہوتے ہیں جنہیں آپ نے پیجا ریشٹورنٹ میں انکلیوڈ کر سکتے ہیں اور اسے اچھی خاصی earning کر سکتے ہیں تو یہاں پر بات آتی ہے کہ ایک پیجا میں کیا کوشٹ آتی ہے مال لیجی کہ ایک اسمال سائز اگر آپ پیجا لیتے ہیں اسے نورملی 90 روپے 110 روپے 115 روپے میں 130 روپے تک بھی بیچا جاتا ہے تو اس پیجا کی اکھیر ایکچول کوشٹ کیا آتی ہے دیکھیں ایک پیجا کی ایکچول جو کوشٹ ہوتی ہے جسے آپ 1500 روپے تک خریدتے ہیں اس کی کوشٹ ماتر 30 سے 40 روپی ہوتی ہے اور آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کہ اس پر 3 گنا تک profit آسانی سے ہو جاتی ہے اس کے رما ایک نورمل اگر آپ نورمل مارکٹ میں کھانے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کتے کی ملتی ہے 20 روپے کی half plate یا 30 روپے کی half plate اگر آپ ریشٹورنٹ کھولتے ہیں پیجا سوپ کیا تو آسانی سے 60 روپے سے 80 روپے کا ایک نورلز کا ایک half plate بیش سکتے ہیں اس کے لاما اگر french fries کی بات کریں تو normal اگر کہیں آپ جائیں گے تو اسے آپ 15 سے 30 روپے میں آسانی سکھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ریشٹورنٹ ہے بڑیہ اچھا ہے بیٹھنے کی اچھت بیوستہ ہے پیجا کے لیے لوگ گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ 30 روپے روپے تک بکھ جاتا ہے اس کے لاما بھی آگر آپ دیکھیں گے تو آج کے سمجھے میں ہر دن لوگ جو نئی جنرے سن ہے پارٹی مناتی رہتی ہے چاہے کوئی برث ڈی ہو یا بائک کتنا ہوگا کیونکہ investment تو آپ نے 2 سے 3 لاک تک کر ہی دیا ہے تو 3 لاک روپے لگا کر profit کتنا ہونے والا ہے دیکھیں ہم نے کئی سارے پیج زار student پر بات بھی کیا کئی سارے لوگوں سے ڈسکس بھی کیا ہے تو ان کا مان نا ہے 6 month ہوتے ہیں اس میں کم profit ہوتا ہے ماتر اتنا profit ہوتا ہے کہ لیور ہوتے ہیں خرچہ آرام سے نکل جاتا ہے اس کے بعد 6 month کے بعد میں آپ profit ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے لگ بھگ 50 000 سے 1 لاک روپے تک 6 month کے بعد میں آپ آسانی سے کما سکتے ہیں کیونکہ starting میں جب آپ ریسٹوڈنٹ ڈالتے ہیں تو آپ کو جان نہیں رہا ہوتا ہے لگ 6 month لگ جاتے ہیں آپ کو اور آپ کے sop کو جان میں دیکھیں نورملی جو لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ 3 سال لگ بھگ اگر آپ کسی بیجنس میں لگ کر کام کر جاتے ہیں تو آپ سفل ہو جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ 3 سال تک کسی بھی بیجنس میں لگ کر کام بھگ بھگ کم نہیں ہونے والی ہے تو آسا کرتا ہوں کہ بیجنس آئیڈیا آپ سب ہی لگ ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں پھر سے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے جانکاری کی ساتھ دیکھتے رہی سوست رہی